ہم فائیور کے اوپر گیگ بنانا سکھیں گے اس سے پچھلی جو ویڈیوز تھی فائیور کی اس کے اندر ہم نے سکھا تھا پروفائل کی مکمل سیٹنگ کے بارے میں اور آج ہم کام کرنے چاہ رہے ہیں گیگ کے اوپر تو اگر تو آپ کے آر ایڈی گیگ بنی ہوئی ہیں تو آپ کو کچھ اس طرح کا وہ نظر آئے گا لی آؤٹ گیگ پر کلک کرنے پر اور اگر آپ کی کوئی بھی گیگ تیار نہیں ہے تو آپ create a new گیگ پر جائیں اس پر کلک کریں جو ہی ویورز آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی ونڈوز ہے وہ اوپن ہو جائے گی تو سٹیپ بائی سٹیپ میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کرتا ہوں سب سے اوپر پہلا جو ہمارے پاس یہاں پر option ہے that is the گیگ title تو اس کے اندر آپ نے title لکھنا ہے اپنی گیگ کا کہ آپ ایکشل میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ وہ title ہے جو سرچ میں آپ کو لے کے آئے گا جو ہی user جو ہے وہ کچھ چیز ڈھونڈنا چاہے گا تو وہ کچھ ٹائپ کرے گا سرچ بار میں تو اگر وہ آپ کی پوسٹ سے یا اس title سے related ہوگا تو definitely آپ بھی سرچ میں آئیں گے تو گیگ title میں میں یہاں پہ لکھتا ہوں کہ آج ہم wordpress course کی بات کرنے جا رہے ہیں تو میں لکھوں گا کہ i will teach you wordpress course ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ایک title رکھ دیا ہے کہ i will teach you wordpress course کہ میں آپ کو wordpress course جو ہے وہ سکھ لاؤں گا آپ اسی طرح اپنی جو skill ہے اس سے related جو ہے وہ title یہاں پہ لگا سکتے ہیں جو ہی آپ کا title جو ہے وہ maximum words یعنی minimum words جتنے require ہیں وہاں تک پہنچے گا تو یہاں پہ یہ option نظر آجے کہ just perfect کی ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیچے category آپ نے select کرنے ہوتی ہے کچھ category یہ suggestions میں خود ہی ڈال دیتا ہے جیسے یہ programming and tech کے اندر wordpress ہے programming and tech کے اندر online coding lessons ہے آپ کوئی بھی category select کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے پڑھانا ہے تو course کے حوالے سے میرے پاس جو best category ہے وہ ہے online lesson کے تو میں online lesson پہ click کروں گا تو automatically یہاں پہ change ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہیں تو یہاں سے خود بھی آپ choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے choose کر سکتے ہیں تو میں نے online lesson کو جو ہے وہ select کر لیا اس کے بعد viewers tags ہیں یہاں پہ اچھا tags جو ہے ابھی میں نے title کا بتایا جیسے title جو ہے وہ search میں آتا ہے ایسے ہی tags وہ چیز ہے وہ words ہیں جو user enter کرتا ہے ٹھیک ہے for example آپ صرف اتنا ہی لکھیں wordpress ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے بہت ساری options list کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں تو وہ یہی tags ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں جو ہے tags یہاں پہ لگا رہا ہوں آپ نے ایک بات کا بڑا ہی دیان رکھنا ہے کہ tag جو ہے that should be relevant to your skill tag اگر آپ نے غلط ڈال دیئے تو پھر آپ کے لئے مسئلہ ہو جائے گا تو میں یہاں پہ ڈالتا ہوں online lesson ٹھیک ہے جی wordpress course ٹھیک ہے جی اور میں لکھ دیتا ہوں wp course ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ لکھتا ہوں wordpress website ٹھیک ہے جی یہ میں نے کچھ tags پانچ ڈال دیئے یہ tags آپ کو help کریں گے کہ جو ہی جو یوزر ہے وہ find out کرے گا اپنی relevant جو اسے require ہے جو بھی skill اسے چاہیے on demand تو وہ وہاں پہ type کرے گا تو possible ہے کہ آپ search میں آئیں ٹھیک ہے سو اس لئے tags جو ہے وہ آپ نے بڑے سوچ سمجھ کے لگانے ہیں اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی trick بھی بتاتا ہوں کہ اگر آپ new user ہیں تو آپ search bar میں جائیں اور اپنی post سے related جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے اپنی post سے related یعنی مطلب آپ کی skill کے related search کریں دوسرے لوگوں کی gig کو open کریں اور ان کے نیچے last میں جو tag لکھے ہوں گے وہ آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ copy کر کے paste کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ کی gig جو ہے وہ search میں آ جائے گی ٹھیک ہے جی save and continue پہ click کرتے ہیں تو ہمارا پہلا step جو ہے وہ الحمدللہ complete ہو گیا اب یہ ہمیں دوسرے step کے اوپر لے جائے گا اور وہ ہے pricing یہ اوپر دکھا رہا ہے جہاں پہ ایک step clear ہوگا تو یہ ساتھ میں ٹکن شان آ جائے گا ٹھیک ہے جی یہ pricing ہے دوسرے نمبر والا یہاں پہ اب ہم packages offer کریں گے ٹھیک ہے usually یہاں پہ ایک package نظر آ رہا ہوتا ہے but you can design more than a package اور وہ تین packages بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ نے تین packages active کرنے تو آپ اس کو click کر دیں got it تو تین packages active ہو جائیں گے اب یہ تینوں کے تینوں packages جو ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میں فلال کے لیے صرف ایک ہی package لکھتا ہوں basic کا اور package کا نام جو ہے وہ میں لکھ دیتا ہوں wordpress online course ٹھیک ہے جی اب یہ میں نے اس کا title دے دیا اب یہاں پہ describe کرنا ہے کہ ایکچول میں میں اس class میں آپ کو کیا کیا سکھ لاؤں گا تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں جی wordpress basics اس کے بعد میں لکھتا ہوں جی page designing ٹھیک ہے جی post design plug-in installation ٹھیک ہے اور ساتھ میں میں لکھتا ہوں one complete project ٹھیک ہے جی یہ اس کی limit ہوتی ہے words کی یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ لمبی چھوٹی تفصیل لکھ دیں میں بھی یہ اتنے words بھی accept نہ کرے تو اگر یہ characters اتنے accept نہیں کرتا ہے character length maximum ہو جائے تو یہ آپ کو next page پہ لے کر ہی نہیں جاتا ٹھیک ہے so be careful آپ نے concise رہنا ہے relevant to your skill ٹھیک ہے جی delivery time آپ نے بتانا ہے کہ آپ یہ training جو کروا رہے ہیں کتنے دن تو میں minimum جو کہتا ہوں جی i will teach you in minimum four days ٹھیک ہے جو چار دن کے اندر میں آپ کو یہ training مکمل کروا دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد lesson length یہ اچھا یہ جو side میں options آ رہی ہیں نا یہ change ہوتی رہتی ہیں according to your skills ٹھیک ہے جو ہی آپ کو category choose کرتے ہیں کہ آپ کس category میں جانا جاتے ہیں اسی لحاظ سے ہی یہاں پہ یہ options آتی ہیں so don't you worry کہ آپ نے select کیا کیا تو same time options نہیں آتی تو ایسا نہیں ہے یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کس category کو select کیا lesson length جو ہے وہ میں کہتا ہوں جی minimum 40 minute ہوگی ٹھیک ہے 40 minute کا ایک lecture ہوگا number of lessons 4 کہہ دیتا ہوں جی میں ٹھیک ہے exercise and sporting material yes میں provide کروں گا اور یہ آگی اب اس کی price تو price جو ہے وہ میں اس کی کم و بیس charge کروں گا 50 ڈالر ٹھیک ہے جی اگر آپ چاہیں تو آپ اسے کم شروع میں initial میں آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں میں اسے 40 ڈالر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد viewers یہاں پہ ایک اور option ہے add extra services کی تو add extra services جو ہے یہ بڑی ضروری ہوتی ہیں آپ ضرور انہیں جو ہے نا وہ offer کیا کریں اس سے gig جو ہے وہ زیادہ effective ہوتی ہے extra minutes سے مراد gig services سے مراد کہ اگر آپ extra پڑھاتے ہیں تو 5 ڈالر میں charge کروں گا پر 10 minutes کے ٹھیک ہے جی extra fast delivery اگر کوئی بندہ 4 دن کی بجائے دو دن میں کرنا چاہتا ہے کام تو پھر کتنے پیسے لیں گے تو میں یہاں پہ تو اب میں یہاں پہ یہ کیا کروں گا جی میں extra fast delivery 4 دن کی بجائے میں دو دن میں بھی کام کروا سکتا ہوں لیکن اس کے لئے میں کیا کروں گا 10 ڈالر extra charge کروں گا ٹھیک ہے یہ میں نے price increase کر دی اڈیشنل لیسن اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو میں اسے ضرور provide کروں گا 10 ڈالر اور 1 ڈیڈیوری کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہوتی ہیں add extra services to your gig یہ آپ نے ضرور add کرنی ہے نہیں اگر آپ ساری کر سکتے تو don't worry آپ ایک آج بھی کر سکتے ہیں ایک کر لیں دو کر لیں ٹھیک ہے save and continue پہ click کریں تو یہ ہمارا second step بھی complete now move کیا ہم نے description کے اوپر تو یہاں پہ آپ نے description جو ہے وہ لکھنی ہے wordpress course جو بھی آپ لکھنا جاتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ greetings ڈالتا ہوں اچھا لفظ ہے comprehensive greetings wordpress course میں نے لکھ دیا ہے یہاں پہ اور اب آپ نے اس سے related جو جو آپ سکھانا چاہتے ہیں in this آپ جو یہاں پہ لکھنا چاہتے ہیں in this course you will learn اب جو آپ نے پہلے آپ نے یہاں پہ mention کیا ہوا تھا آپ یہاں پہ یہ bullets لگاتے ہیں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں wordpress basic اگر آپ کے پاس یہ data موجود نہیں ہے تو آپ جو ہیں جناب کسی کا copy بھی کر سکتے ہیں but try to write your own words ضروری نہیں ہے کہ آپ full length لکھیں آپ اسے basics بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے page design in website ٹھیک ہے post design اچھا یہ wordpress کی بات ہو رہی ہے جی آپ انہیں اپنے words میں جیسے مزی لکھتے ہیں میں جسٹ ڈیمو دے رہا ہوں آپ کو تو ڈیمو کے لیے یہ post design ضروری ہے اس کے بعد جناب ہمارے پاس plug-in installation ہے plug-in installations کریں اور ساتھ میں میں آپ کو کہہ رہتا ہوں جی one live project mean live website design میں یہاں پہ آپ کو سکھ لاؤں گا تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور ساتھ میں ایک میں note بھی دے دیتا ہوں کہ wordpress website designing projects are also welcome کہ میں wordpress website کے project کو بھی welcome کرتا ہوں اور regards میں یہاں پہ اپنا نام mention کر دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی آپ mention کر سکتے ہیں کہ 100% money back guarantee in case of non satisfaction ٹھیک ہے جی اس سے آپ جو آپ کا client ہے اس کو آپ save zone میں ڈال دیتے ہیں اور وہ easily آپ کو جناب provide کر دیتا ہے order ٹھیک ہے جی اس کو آپ چاہیں تو board should کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس options موجود ہیں ٹھیک میں یہاں پہ کر دیتا ہوں اس کو board یہ board ہو گیا اور اسی طرح نیچے یہ frequently asked question ایک ضرور آپ add کیا کریں کہ do you provide remote training ٹھیک ہے جی تو yes remote training provide کر رہے ہیں اور پھر وہ آپ سے پوچھے گا کہ is it live class اور recorded lectures ٹھیک ہے تو میں کہوں گا کہ live class ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک question اور add کر دیتے ہیں کہ do you design a website for us yes of course ٹھیک ہے جی میں نے یہاں پہ mention کر دیا اب یہ میرے تین questions بھی میں ڈال دی ہے اب میں اس save and continue پہ click کروں گا اب جو save and continue پہ click کریں گے move on next تو یہاں پہ requirement جو ہے وہ آپ نے صرف یہ بتانی ہے کریں جو آپ اس click کریں گے تو لیجی آپ کی جو ہے وہ post الحمدلللہ گک مکمل طور پر ڈیزائن ہو گئی ہے اب آپ اس پبلش کرنے کے لیے جسٹ click on publish گک اور اب آپ کی گک جو ہے وہ live ہوگی ساتھ ہی آپ یہاں پہ message بھی آگیا ڈیزائی hope so you understand well meet you in next class till that اللہ حافظ